بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ایسٹورنٹس اللی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو ہشام دیف کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایج سیریز کا ایک امپورٹنٹ کوسٹین ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے ا مادرز ایج آفتر فائیویرز ویل بی ٹوائس آف ہر ڈاٹرز ایج دیفرنس آف دیئر ایجز is 19 years what is the present age of mother question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک مدر کی ایج پانچ سال بعد اپنی بیٹی کی ایج کا دو گناہ ہو جائے گا ان دونوں کی ایجز کا جو ڈیفرنس ہے وہ 19 سال ہے اور question میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے کہ مدر کی موجودہ ایج کیا ہے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ let mothers present age یہ ہے ہمارے پاس x اور ہم اسی طرح suppose کرتے ہیں کہ let daughters present age تو یہ ہے ہمارے پاس y اب question کی statement میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں کی ایج کا ڈیفرنس جو ہے وہ 19 years ہے یعنی کہ mother's present age minus daughter's present age یہ جو ڈیفرنس ہے یہ 19 سال ہے تو ہم نے mothers present age اور daughter's present age کو x اور y suppose کیا ہے تو یہ ہو جائے گا x minus y is equal to 19 اس کو ہم دیتے ہیں equation a کا نام اب question کی statement میں ہمیں پانچ سال بعد کے بارے میں بتایا گیا ہے تو 5 years later یا after 5 years اب پانچ سال بعد جو mother ہے اس کی age ہو جائے گی موجودہ age جو بھی ہے اس میں پانچ سال add کر دیں گے تو ہم نے موجودہ age expose کیا تھا تو پانچ سال اس میں add کر دیں گے اسی طرح daughter's age ہم نے why suppose کی تھی تو پانچ سال بعد why میں پانچ add ہو جائے گا اب question کی statement میں انہیں نے ہمیں بتایا ہے کہ پانچ سال بعد جو mother ہے اس کی age جو ہے وہ بیٹی کی age کا دو گناہ ہو جائے گا اب پانچ سال بعد mother کی جو age ہے وہ x پلس 5 ہے اور daughter کی جو age ہے وہ ہے y پلس 5 اس equation کو ہم solve کرتے ہیں ہمیں حاصل ہوگا x پلس 5 is equal to 2y پلس 10 اب equation کی right side پہ جو پلس 5 ہے جب یہ equation کی left side پہ جائے گا تو یہ plus 5 سے negative 5 یعنی کہ minus 5 ہو جائے گا x ہمیں حاصل ہوگا 2y plus 10 minus 5 سو ہمیں جو x کی value حاصل ہوگی وہ ہوگی 2y plus 5 اب ہمیں جو x کی value حاصل ہوئی ہے اس کو ہم equation a میں put کرتے ہیں putting x is equal to 2y plus 5 in equation a ہمارے پاس جو equation a تھی وہ ہم دوبارہ لکھتے ہیں وہ تھی x minus y is equal to 19 اب جہاں پہ x ہے وہاں پہ value put کر دیں گے 2y plus 5 یہ ہو جائے گا 2y plus 5 minus y is equal to 19 اب یہاں پہ equation کی right side پہ plus 5 ہے جب یہ left side پہ جائے گا تو اس کا sign negative 5 میں change ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں برکہ ہم ہمیں حاصل ہوا تھا 2y plus 5 minus y is equal to 19 تو یہ plus 5 جب دوسری side پہ جائے گا تو اس کا sign change ہو جائے گا ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں 2y minus y is equal to 19 minus 5 تو ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی y is equal to 14 اب ہم نے y جو suppose کیا تھا present age of daughter اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے present age of mother تو equation 1 کی جانب دوبارہ equation a کی جانب دوبارہ move کرتے ہیں تو یہ equation a تھی ہمارے پاس x minus y is equal to 19 اب y کی جائے گا value put کریں 14 تو یہ جب right پہ جائے گا تو اس کا sign positive ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 19 plus 14 so ہمارے پاس x آئے گا 33 x ہمارے پاس ہے present age of mother اور y ہم نے پہلے calculate کیا تھا یہ ہمارے پاس 14 تو y ہے daughter present age تو dear students ہم نے mother اور daughter صرف mother کا پوچھا تھا تو یہ 33 years dear students دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم